شہر حیدرباد میں واقعے ابو الحسنات اسلامی ریسرس سنٹر کے دس سال مکمل اس زمن میں 18 مارچ 2018 کو خلوت میدان میں تحفظ شریعت جس کا عنوان تحفظ شریعت علماء اور عوام کو درپیش چیلنجز جائزہ اور اس کا حل لکھا گیا میڈیا سے باتشید کرتے ہوئے بانی ابو الحسنات اسلامی ریسرس سنٹر مرنہ مفتی سید زیاد الدین نقشبندی نے بتائی اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے تم اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور عمد نصیحت کے ذریعے بلاؤ پیغامِ الٰہی کی تعلیم کو عام کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعصت کے مقصود کو پیشنزر رکھ کر اثر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ نوخیز نسل کے ذہن و فکر کو اسلامی تعلیمات سے منور کر کے زندگیوں میں صالح انقلاب بپا کرنے کے پاکیزہ مقصد کے تحت ابو الحسنات اسلامی ریسرس سنٹر کا قیام اٹھارہ ذرحجہ چودہ سو اٹھائیس ہجری بروز ہفتہ مطابق پنتیس ڈسمبر دو ہزار ساتھ کو عمل میں لائے گیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے دس سالہ اس مبارک دور میں بڑی برکتیں رکھی تین سو تیرہ کتابیں اردو انگریزی کلگو ہندی اور کنڑ زبان میں ساتھ ساتھ عربی زبان کے تصنیف و تعلیف کرنے کی سعادت عطا فرمائی اور www.ziyaislamic.com ایک اسیم ویب سائٹ ہے تینوں زبانوں میں اردو انگریزی اور ہندی اس کی بھی تاسیس اسی سن میں عمل میں لائے گئی تھی اس کے ذریعے سے کتابوں کو اور برننگ اشیوز پر نئے نئے عنوانات کے تحت مقالجات تحریر کیے گئے الحمدللہ اس کو ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا گیا دنیا کے مختلف ممالک سے تقریباً ایک سو سے زائد ممالک سے لوگ روزانہ تقریباً چالیس تا پچاس ہزار کے درمیان اس ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنے شرعی مسائل کا قرآن و سنت کی روشنی میں حل جانتے ہیں اللہ پاک نے اتنی برکت دی ہے کہ کروڑھا افراد اس عرصے میں اس سے مستفید ہوئے اس کا ڈاٹا ہمارے پاس محفوظ ہے اور الحمدللہ پچاس ہزار سے زائد فتاوہ ویب سائٹ کے ذریعے سے فیس بک کے ذریعے سے اور مواصلتی ذرائع نیشنل اور ذریعے سے نشر کیے گئے اس کا بھی ریکارڈ الحمدللہ محفوظ ہے اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ اس عرشے میں نوجوان نسل کو جس چیز کی ضرورت ہے کہ بے حیائی میں مبتلا ہے گمراہی میں مبتلا ہے اور الٹرونک میڈیا یا پرنٹ میڈیا کا غلط استعمال کرتے ہوئے غلط عادتوں میں مبتلا ہے تو ان کو ان عادتوں سے بچانے کی خاطر حیاء پر اور اخلاق پر مبنی انتہائی سہل انداز میں موضوعات کو چن کر اس پر قلم الحمدللہ چلایا گیا اور اسے ویب سائٹ پر افلوڈ کیا گیا دنیا بھر کے اندر پہنچایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج دس سال کی تکمیل پر یہ ابو الحسنات اسلامی کرسٹس چنٹر ایک کانفرنس تحفظ شریعت علماء اور عوام کو درپیش چاننجز جائزہ اور حل کے عنوان سے اٹھارہ مارچ دو ہزار اٹھارہ بروز اتوار خلوت میدان رو بروز چو محلہ پیالیس حیدرباد تلنگانہ میں منعقد کر رہی ہے جس میں ملک کے نامور علماء وہ مشایخ تشریف لا رہے ہیں شیق الجامعہ مفتی خلیل حمد صاحب کی سرپرستی ہوگی بیرشتر نقیب ملت اصر بن مبیسی صاحب مہمان خصوصی کیسز سے تشریف لاکر خطاب فرمائیں گے اور استاذ محترم مشیر عالی حضرت شیئر قلوفاز علامہ ڈاکٹر حافظ شیئر احمد بہیودین شرپی صاحب کی تشریف آوری ہوگی اس طرح سے حالات کے اہم تقاضوں کو محسوس کرتے ہوئے شریعت کا تحفظ اور علماء اور عوام کو کیا کیا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس کا جائزہ لے کر ان کو کس طرح سے قرآن و سنت کی روشنی میں حل بتایا جائے تاکہ وہ قوم ملت کی رہبری کریں یہ عنوان کو منتخب کیا گیا ہے اس لئے اکتیس مارچ اردو مسکن خلوت ہی میں بروز یہ ہفتہ بعد نماز مغرب ایک قومی سمینار کا انقاد عمل میں لائے جا رہا ہے اور اس کا موضوع ہے حقوق انسانی کا تحفظ غیرت آدمیت اور اسلامی حمیت کی بیداری ملک اور دنیا بھر کے اندر امت جن حالہ سے گزر رہی ہے کرب و استحراف کے ماحول سے گزر رہی ہے ضرور اس بات کی ہے کہ انسانیت کے شعور کو جگایا جائے کہ کسی بھی شخص پر ظلم ڈھانا بحیثت انسان کے یہ کسی بھی مذہب محذب میں اس کی اجازت نہیں لی گئی ہے مذہب کے نام پر یا کسی اور عنوان پر یا کسی اور موضوع کے تحت انسانیت کا خون کرنا یہ انتہائی بری بات ہے یومن ریٹس کیا ہے اس سلسلے میں فرسودہ تصورات کے ساتھ دنیا باد میں بات کر رہی ہے چودہ صدیوں پہرے نبی کریم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجد ربدا کے ذریعے سے جو میسید اور پیغام دیا تھا اس کی آلہ پیمان پریشاد کی ضرورت ہے ان مقاصد جلیلہ کے تحت یہ کام کیا جا رہا ہے ہم گزارش کرتے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے سے جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے کسیب تعداد میں اٹھارہ مارچ خلوت تشریف لائیں گراؤن میں جو کانفرنس ہے اس میں اور پھر اکتیس مارچ کو جو سیمینار حقوق انسانی کے تحفظ کے حوالے سے منعقید کیا جا رہا اس میں تشریف لائیں اور اللہ تبارک و تعالی نے فضل کیا کہ ہم سینٹر سے یہ دس سال کے عرصے میں آن لائن کلاسس بھی لیے ہیں مختلف کنٹریز میں رہنے والوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے ہر زبان میں باقی کروانے کے لیے کلاسس مقرر کی گئی ہے کورسس چلائے گئے ہیں اور الحمدلہ کامیاب بھی اس میں ہوئے ہیں اس طرح سے دنیا بھر سے مختلف جہتوں سے استفادہ ہوا کتابوں کے ذریعے سے اور ہمارے نیشنل انٹرنیشنل چینل پر آن لین چکے ہم سوال کے جوابات دیتے ہیں وہ فتاوہ بھی ابلوڈ کی جاتے ہیں اس کے بھی کلیس بنوا کر نشر کر دی جاتے ہیں اس طرح سے بہت ہی الحمدللہ اللہ کی نائتوں سے اس کی مہربانیوں سے عالی پیمانے پر کام ہوا ہے مزید انشاءاللہ اس کو اور ہم مصد دیں گے ترقی دیں گے انشاءاللہ مارچ خلوت گران میں بعد نماز عشاء اور اردو مسکن اکتیس مارچ کو بعد نماز مغرب